سے ہمارے اور انڈیا کے ریلیشن بیٹر ہو سکتے ہیں سجی انڈیا کے ریلیشن جو ہیں میں تو کہتا ہوں کہ کوئی بھی آئے انڈیا کے ریلیشن بہتر کرنے چاہیے کیونکہ خطے میں سب سے بہتر جو ہے وہ ہمارا آپس میں صلح سے کام صحیح چلنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اردگرد کے جتنے ہمسائے ہیں ان سب سے ہمیں بنا کے رکھنی چاہیے اس سے ہم کیونکہ اب وہ جنگ ختم ہو گئی ہے وہ بم دھماکوں والی یا یا کسی کو فائر مار کے قتل کرنا یا جو بھی چیز ہے ٹینک شینک والی جنگ ختم ہو گئی ہے اب ہمیں اقتصادی دور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے میرے خیال ہے کہ ہمیں ایک عوام ہے ہمیں یہ چیز بتا چل گئی تو ہماری جو لیڈر ماشاءاللہ ہے ان کو بھی نکل کے اس چیز سے ان معاملات میں آنا چاہیے نہ کہ ہمیں یعنی کہ ایم ہی کسی سے ٹنشن بنائے ایڈیا سے بنائے یا پکوانستان سے بنائے یا ایران سے کسی سے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں صلاح صفائی سے رہنا چاہیے اور خطے میں بلکہ پاکستان بہت بڑا حب ہے اگر دیکھا جائے تو کیونکہ یہ ایک نا ایک پٹی ہے پاکستان جو چین کو اور اس سے کیا نام ہے انڈیا کو اگر یہ اپنے کوریڈور دیتے ہیں انڈیا کو بھی دیتے ہیں اور اگر چین کو بھی دیتے ہیں یہاں سے بڑا ریونیوں کٹھا ہو گئی پاکستان ٹھک ٹاک یعنی کہ ترقی کرے گا بلکل صحیح یعنی کہ ایک بات ہے کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ آ رہی جو چیزیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کیا ہماری ہائی کمیشنز کو سمجھ جائے گی دوسری نمبر پر آج کے اس ٹائم کے اندر انڈیا کے ساتھ فرینڈشپ کرنا دوستی کرنا پھر پرانی باتوں کو بول کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا لینا کتنا ضروری ہو گئے میرے خیال ہے کہ اس ٹائم جو وقت کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ انڈیا ہمارا محتاج ہے اور یعنی لازم و ملزوم ہیں دونوں چیزیں انڈیا ہمارا محتاج کیس طرح سے اگر آپ دیکھیں گے وہ تو دنیا کے سب سے بڑی مارکیٹ بھی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے فورینڈ ڈیزیر وغیرہ کوئی سی بھی چیز میں سپیس اگر ٹکنولوجی کی بات کر لیتے ہیں سپیس میں چندریان تھری لہنچ کر دی انہوں نے کل پر صوف چندریان تھری پہ چلے چاند پہ بھی چلے گئے سر اتنی ساری ریسیٹس کی ہے انڈیا ہمارا محتاج نہیں ہے ہم انڈیا کے محتاج ہو سکتے ہیں ٹریڈ کریں گے تو کس کا فائدہ ہمارا فائدہ یا انڈیا کا اور بھائی اس ٹیم اگر دیکھا جائے نا تو ہمیں انڈیا سے لازمی صلاح کرنی چاہیے اور ہمیں انڈیا کو دینے چاہیے انڈیا کی سب سے بڑی مارکٹ سینڈرل ایشیا کی ہے جس کو وہ کرنا چاہ رہا ہے یعنی کہ وہاں پہ اپنی ایکسس حاصل کرنا چاہ رہا ہے اور بیچ میں پاکستان آ رہا ہے ادھر ادھر سے وہ جانی سکتا پاکستان کو چاہیے کہ ان کو دین اور یہاں سے وہ ٹریڈ کریں پاکستان ان سے محصول کٹھا کریں بھائی ٹیکس بہت زیادہ کٹھا ہو سکتا ہے دیکھیں ہمارے ملکی مفاد میں اس ٹیم ہم اقتصادی طور پر بہت نیچے جا رہے ہیں ہم روز سنتے آج دیوالیا ہو گیا کل دیوالیا ہو گیا پرسوں دیوالیا ہو گیا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑ کے نا ہر جنگ سے ہر چیز سے بریل ذمہ ہو کے ہمیں چاہیے ہم اقتصادی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں انڈیا کو دینے میں کوئی نقصان نہیں ہے ہمیں ہمیں پیسے ہی آئیں گے چائنہ کا جو بن رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو چائنہ کا بن رہا ہے جو روڈ بن رہا ہے اس کا جہاں وہ چائنہ کوریڈور وہ ان کو بھی دینے چاہیے انکہ ادھر سے انڈیا کو ایکسس دے دیتے ہیں سینٹرل ایشیا یورپ انڈیا کافی وہ کرے گا یعنی مارکٹ پکڑے گا اور اس میں ہمارے پاس بھی انڈیا کی چیزیں کافی ہیں گی ہماری کافی پروڈکٹس انڈیا میں جائیں گی بلکل صحیح سر آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں اگر آج ہم ڈیویلپمنٹ کے طرف نہیں جا رہے کہیں نہ کہیں آج ہم گروبت کی طرف جا رہے گروبت کی لکیر سے نیچے جا رہے تو ہمارے پروسیوں کے سطح ہمارے ریلیشن بھی اچھے نہیں ہے آپ دیکھ لیں چائنہ کو اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کے علاوہ بتائیں کہ ہماری ریلیشن کونسے کنٹری کے ساتھ بیٹھ رہے میرے خیال ہے کہ اس ٹیم میں چائنہ جو ہے وہ بھی اپنے مطلب کے تحت پاکستان سے وہ کر رہا ہے انڈیا جو ہے اسے ہم نے پتہ نہیں کس معاملے میں جنگ چھیڑی کیا ہمیں مل رہا ہے اسے جنگ چھیڑ کے کشمیر کا معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں ہم نے جنگیں بھی کر لی چار پانچ جنگیں بھی لڑ ری ہم نے تو پتہ بھی چل رہا کہ جنگوں سے یہ لڑائی نہیں جیت سکتے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بیٹھ کے ٹیبل ٹوکنگ کی جائے سر یہ میں کشمیر کا معاملہ بتا دیتا ہوں بات تو لمبی چلی جانی ہے لیکن ویسے میں آپ کو شارٹ گڑ بتا دیتا ہوں یہ کشمیر کا معاملہ جب انگریز جانے لگا ہے نا یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک بغیر کسی وجہ کے ہڈی ڈال کے گیا ہے وہ وہ اس لیے ہڈی ڈال کے گیا کہ یہ لڑتے رہے آپس میں اور صلاح صفائی کے لیے ہمارے پاس آتے رہے ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے بھئی کشمیر جو ہمارے پاس ہے جو ان کے پاس سے وہ دیتے ہیں بھلا ہمیں کشمیر ہم اپنا دیں گے بھلا کشمیر نہیں ہو سکتا یہ اس کشمیر کو لے کے ہم نے ستر سال میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے جنگیں لڑی ہیں سر وہ تو بہت بڑی معیشیت تھی وہ تو سروائف کر گی لیکن وہ جنگوں کا نتیجہ دیکھیں نا ابھی ہم گھاس کھانے پر مجبور بلکل اسی طرح بات ہے میں اس سے اتفاق کروں گا کہ ہماری اس سے فائدہ کوئی بھی نہیں ہے کشمیر سے کیونکہ اگر کشمیر الگ ہوگا نا جس ٹیم امریکہ کا کیا کسی بھی خطے کے اس ملک کا مفاد ہوگا تو یہ کشمیر دونوں نکل جانے ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان سے بھی نکل جانا ہے وہ ایک الگ سٹیٹ نہ بن جائے کہیں یہ کا میرا اندازہ ہے لیکن ہمیں نا کشمیر کو بلکل سائیڈ پر کر دینا چاہیے میرے ساتھ ستر سال میں کچھ نہیں ملا اتنی بڑی دو اکانومی ہے چائنہ اور انڈیا ان کے درمیان لڈاک کا مسئلہ لیکن پھر بھی وہ ٹریڈ کرتے ہیں آپ بتائیں چائنہ کے اتنے فوجی انڈیا نے مار دی ہے لڈاک کے اوپر لیکن پھر بھی چائنہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے فوجی مارے ہم ٹریڈ بند کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ٹریڈ کر رہے ہیں کتنی بڑی سیگھنے کی دنوں پچھلے دنوں اچھی خاصی ٹینشن رہی ہے ان کے بارڈر پہ انڈیا اور لڈاک پہ چائنہ کے درمیان جس میں ہم فیس بوک کے دیکھتے بھی رہے ہیں اس چیز کو انتہا کی جنگ ہوتی رہی وہاں پہ یعنی سرت جنگ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہا مارک اٹھائی سب کچھ ہوا ہے لیکن ان کی ٹریڈ جو ہے وہ اندر کھاتے چل رہی ہے کیونکہ انڈیا کے اقل مند ملک ہے کوئی بھی دیکھیں ہمارے ہمیں اپنے جو ہمارے ماشاءاللہ سے لیڈر ہیں کوئی بھی ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جیسے عام عوام کہہ رہی ہے نا کہ بھائی اب یہ جنگیں یہ چیزیں چھوڑ دیں اس کا دور ختم ہو گیا ہمیں چاہیے ملک کو آگے لے کے چلیں دیکھیں جب ملک میں ٹریڈ آئے گا نا تو بیشک کرپشن بھی ہوتی ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے تو چلو کو چار چھلڑ زیادہ ہی مل جائیں گے ان کو بھی ان کا ہی فائدہ ہونا ہے ملک میں تو تھوڑا بہت لگے گا لگے گا لیکن ان کا بھی بہت شکریہ سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے تینکیو سو مچ ان ناچو ٹک ویڈیو اللہ علیکم وآلیکم السلام کیا چاہرہے ہیں شکر الحمدللہ مختار ساگر کیا کرتے ہیں آئس کریم کا کام آئس کریم کا کام کرتے ہیں بہت زبردست تو نیکس الیکشن میں کون آئے گا کیا لگتا ہے کس کو ووٹ دیں گے ہم میں خود تو جی نونلی کو بوٹ دیتا ہوں نونلی کو بوٹ دیں گے نونلی کو بوٹ دیں گے پہلے بھی نونلی کو ہی دیتا ہوں اب بھی نونلی کو دیں گے آپ کس کو ووٹ دیں گے بلکل نونلی کو بوٹ دیں گے کیا نون لی کے آنے سے ہمارے اور انڈیا کے ریلیشن بہتر ہو جائیں گے رشتے تعلقات انشاءاللہ بہتر رشتے رہنے چاہیے پہلے گے انڈیا کے ساتھ سب کے ساتھ ہونے چاہیے ہم سائے ممالک ہیں ہونے چاہیے سائے سے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ اچھے تعلقات ہونے چاہیے آپ وہ کیا لگتے ہیں انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے یا نہیں انڈیا کے ساتھ ملک کے حالات بھی بہتر ہو جائیں اب یہ میرا بھائی ہم مزدور آدمی ہمیں تو پتہ ہے یہ دوہزار اٹھارہ سے پہلے ہم اچھا کھانا کھاتے تھے اچھی ہمیں مزدوری بندی تھی ہم نائنٹی نائن سے نون لیگ کے ساتھ ہیں سر یہاں پر ایک سوال پوچھوں گا انڈیا دنیا کے پانچو بڑی محشت بن گیا ابھی کیا وہ ہمارے سے تعلقات بہتر کرے گا مودی کے ہوتے ہوئے تو نہیں لیکن ہو بھی سکتے ہیں کیونکہ نواز شریف سہبان کا کاروبار بھی ادھر ہے اور ویسے بھی کچھ لوگوں کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے نہیں ہوتے کسی کی شخصیت ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی سر آپ نے کہا کہ مودی کی ہوتے ہوئے نہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جتنی ٹرائے مودی نے ہمارے سے تعلقات بہتر کرنے کے کیا میں بھی کہ شاید ہماری ادھر سے بھی کوششیں نہیں ہوئی ہو جتنی انہوں نے ہمارے سے تعلقات بہتر کرنے کے کوشش نون لیگ نہیں تھی نون لیگ ہوتی تو وہ کوشش کرتی نا وہ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں کیا رہے ہیں آپ انہوں نے ٹرائے کیا لیکن انہوں نے اپنے مولک میں یہ دیکھ رہے ہیں وہ انتہا پسندی یہ چیز لے کے وہ نہیں کر سکتے نا مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں جب وہ ظلم کریں گے تو ہم اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتے کیسے چلیں گے مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں کون ظلم کرتے ہیں مودی کی سرکاری کرتی ہے نا گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے ان کو پولیس سپورٹ کرتی ہے آپ نے کہاں دیکھا جہاں پر ظلم ہوتا ہے یہ آر ایسے سونی کی آپ نے کہاں دیکھا کوئی نیوز سنی کوئی رپورٹ کوئی ایتھینٹک کوئی آپ کے پاس نیوز سنتی ہیں تو بول رہے ہیں کہاں پہ نیوز سنی چینلز پہ سنی گے نیوز پہ تو یہ بھی چل دی کہ پاکستان پاکستان ہے ٹیرریس کنٹری ہے ابھی میں آپ کو پرسو کی خبر بتا رہا ہوں پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں سے کوئی بھی باہر کسی بھی کنٹری سے آئے اسے ویلکم کرتے ہیں عزت بھی دیتے ہیں سب کچھ گئے پاکستان واحد کنٹری ہے دنیا میں ابھی بات سنیں کراچی کے اندر دو مندروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی دو مندروں کو توڑا گیا تو سر یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہو آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی نہیں آپ نے یہ سنے ہی نہیں خبر لیکن اس کا کوئی ریزن ہوگا کیا ریزن ہوگا کچھ کیا ہوگا کچھ بگار بگار بگرہ پیدا کیا ہوگا ٹیٹھ سو سال پرانے مندر مسلمان پورا امن مذہب ہے اسلام اسلام اجازت نہیں دیتا شعر پسندی کی اور مسلمان ایسا کرتا بھی نہیں سر میری بات سنیں اگر ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تلقات بہتر کرتے ہیں ہمارے تلقات چائنہ کے علاوہ کون سے ملک کے ساتھ بہتر ہیں ہمارے چائنہ کے علاوہ چائنہ کے علاوہ ہمارے میرا بھائی جس طرح چائنہ کے ساتھ ہمارے تلقات ہیں اس طرح کے کسی کے ساتھ ہیں سعودی عربیہ ہے ہندو انڈیا ایک ہندو سٹیٹ ہے تو چائنہ چائنہ کون سے مسلم سٹیٹا ان کے ساتھ ہماری تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ ہماری انٹرس جڑے ہوئے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں انتہا پسند بھی نہیں ہے سر آپ کو پتا ہے کہ چائنہ کے اندر جتنا مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مجھے پتا ہے سب پتا ہے ہو رہا ہے ان کے ساتھ ہم پھر بھی تعلقات آپ کہتے ہیں انتہا پسند نہیں ہے پھر ہم رسس کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں ہم انڈیا کو انتہا پسند کہہ دیتے ہیں سر یہ تو ڈبل فیس والی بات ہوئی ہمارے ساتھ چلتے ہیں نا سر آپ کے ساتھ چلے مطلب چلنا کس کو کہتے ہیں آپ جرہاں اس کو واضح کریں چلنا اس کو کہتے ہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اچھا مسلمانوں کو ماریں اور کوپریٹ کریں یہ چل جائے گا ابھی آپ نے کہا کہ چائنہ کے اندر مسلمان نہیں اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے سر آپ نے کہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رکے نا سنے نا ایک سن لے نا میں روز اخبار پڑھتا ہوں اس کو پتا ہے میں نے پرسوں کے ایک خبر پڑھی ہے دو کو مار دیا چوری کے شباہ میں اور دو کو زخمی کرتے اڈیا میں آسام میں رہاست ہے نا ان کی آسام وہاں پہ ابھی کہ کل کی میں آپ کو نیوز بتاؤں نیوز بتاؤں پاکستان میں کیا ہوا بتاؤں سر کراچی کے اندر سے تقریباً چار یا پانچ ہندو لڑکیوں کو اگوا کیا گیا ہے اٹھایا گیا ہے اٹھا کر ان کو اسلام میں کنور کروایا گیا اسلام قبول کروا لیا گیا ہو سکتا ہے لیکن ہم نہیں مانتے اس بات کو پتا کیوں خبروں کو تو مانتے ہیں میرا بھائی جب خبروں کو مان کر آپ خبروں کو مان کر یہ ادھر بیان دے رہے ہیں میں بات سن لے نا خبروں کو سن کر جب آپ یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے جب آپ خبروں کو مان کر یہ کیوں نہیں مانتے کہ پاکستان کے اندر بھی اگوا ہوئے ہی لڑکے ہیں یہ بات کو کیوں نہیں مانتے ہیں یہ سسٹم پہلے بھی چلا تھا یہ لیکن غلط تھا وہیں کہہ رہا ہوں سر اگر ہماری طرف سے بھی ہوتا تو غلط ہے اگر ان کی طرف سے بھی ہوتا تو غلط ہے مسلمان جبران کسی کو بھی مسلمان نہیں کرتا میں یہاں پر میں یہاں پر کسی ایک سائٹ نہیں لے رہا میں یہاں پر کہہ رہا ہوں اگر ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے تو غلط ان کی طرف سے بھی ہوتا غلط ہے دونوں طرف سے ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے مسلمان کسی کو جبران مسلمان نہیں کرتا اسلام اجازت ہی نہیں دیتا اس بات کی کہ زبردستے جبران کسی کو مسلمان کرو ہم ہماری اور آپ کی بحث ہماری اور آپ کی بحث کی چیز کیا پتا پتا آپ کو نہیں نہ پتا میں یہاں پر بتا رہا ہوں آپ دوسروں کی چیزوں کو اگلے بندے کی طرف انگلی کر کے اس کی گلتی بتا رہے ہیں لیکن اپنی پر جب بات آ رہی آپ کہنے کہ نہیں 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 ہم ایسے لوگ ہیں ہی نہیں چار ہماری طرف بھی ہوتی ہیں بس سنیں ہماری ان جیسی سوچ نہیں ہے ہمارے پاس انڈیا کے قیدی آتے ہیں ہم عزت کے ساتھ چھوڑتے ہیں ان کو جب ہمارے ان کے پاس جاتے ہیں ہمارے پاس اگر پروف ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کوئی ثبوت ہوتی واقعے میں ہی وہ اڑکے آیا تھا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے اس کو چھوڑیں یہ ہم ان کے ماہی گیر پکڑتے ہیں اس کے ساتھ چھوڑتے ہیں کچھ ظلم تو نہیں کرتے ہمارا تو کبوتر بھی چلائے جائے میرا بھائی وہ اس کو جسوسی کے ازام میں پکڑ لیتے ہیں واقعے انسان تو دور کی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایک اکر چھوڑ کے اکر کا پتا ہے آپ کو ایک اکر چھوڑ کے آگے بار لگائی ہوئی ہے ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں اپنا علاقہ سمجھ کے وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں ظلم کرتے ہیں تشدد کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں نہیں کرتے ہماری آرمی نہیں کرتی ایسا نہ ہی کوئی مسلمان کرتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں پر ایک چیز ہے بس ان میں ڈیفرنس ہے کچھ لوگوں کے کیا ڈیفرنس ہے وہ تشدد ہیں ہم پورا من ہیں ہم پورا من ہیں اگر ہم پورا من ہوتے تو آج سلاہ نہ ہوئی ہوتی ہماری بیعث ہماری لڑائی آج ہمارے بیچ کے نفرتے خاتم نہ ہوتی سلاہ کیوں نہیں ہو رہی انہی کی بجا پرتشدد جو لوگ ہوتے ہیں انہی کی بجا سے نہیں ہو رہی آپ نے شاید اگر ہسٹری پڑھی آپ کو سخبار پڑھتے آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو تو آپ کے ہسٹری میں دیکھئے گا ہم جتنی انہوں نے ہم سے سلاہ کرنے کی کوشش کی ہے جتنی دفعہ وہ اوپر سے ہوتی ہے میرا بھائی اوپر سے سلاہ وہ چھوڑے اندر سے نہیں ہے یار اندر کو جھاک کر دیکھیں آپ کے باہر کیا وہ ہی میں دیکھ رہا ہوں اندر کی بات کیا وہ تو اللہ جانتا ہے نا سر اندر چھوڑے ہیں میرا بھائی اندر سے ہو یا باہر سے ہو محبت بھی نظر آتی ہے اور نفرت بھی نظر آتی ہے ایک چھوٹی سی بات آپ نے کہا میرا صاحب کے وہاں پر سٹیٹ وہاں پر کام چلتا ہے روزگار چل رہا ہے وہاں پر ملز چل رہی ہیں سر اگر وہ اتنے ہی بھوری ہوتے تو کیا میرا صاحب کی فیکٹری چلنے دیتے ہیں وہاں پر نہیں وہ کسی کی بھی نہیں چلنے دیتے ہیں آپ بتائیں مجھے جان میرا صاحب کی وہ تو قروبار ہے نا ایک جی وہ ایک لیتا بھلے وہ کام ہے وہ قروبار ہیں اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں تو ہم دنیا میں سرکرو کیوں نہیں آج کچھ لوگوں کی وجہ ہماری کمزوریاں ہیں ہم اتنے ہی پورامن لگ ہیں پور امن لوگ ہیں دنیا ہمیں ٹیرریس کے نام سے کیوں جانتی ہے بات سنیں میں وہی آپ کو بتانے لگا تھا کہہ رہی ہے تو وہ ایک شوشہ جھوڑا ہویا ہے جو انتہا پسند ہے کچھ لوگ کچھ لوگ ہماری آرمی میں بھی ہے باقی پاک فوج کو سلام ہے کچھ لوگوں کی وجہ سے یہ سبت بات سنیں میں وہی بات آپ سے کرنے لگا تھا یہ ہمارا مولک جب کسی صحیح ڈگر پہ آنے لگتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا ہے کہ وہ دو ہزار میں آپ کو بات کرنے لگا تھا آپ نے میری پوری بات ہی نہیں سنی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے ہم عزت کی روٹی کھاتے تھے ہم مزہور ہیں اللہ کا شکر تھا اور سکون تھے ہم بچوں بی بی بچوں سب کا نظام بڑا چاچا رہا دو ہزار اٹھارہ کے بعد ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسے اپنا نظام چلا رہے ہیں ہمارے سر پر قرض کتنا پھر وہیں بات آگی یہاں پر میں ایک سا آپ سے ایک بات کروں گا آپ نے کہا کہ ہم پور امن لوگ ہیں ہم ہر طرف پیس چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں ہر کوئی دیکھیں دنیا میں پہلے میری بات پوری ہونے تھے آج دنیا میں جو پور امن لوگ ہیں آج وہ ترقی افتہ بھی ہیں انڈیا دنیا کے پانچی بڑی معیشت بن چکا ہے انڈیا کو لوگ سلام کرتے ہیں دور سے وہاں پر انویسمنٹ جاتی ہے وہاں پر گوگل میں آپ پہلے میری سن لیں اس کے بعد آپ جواب دیں وہاں پر گوگل آپ دیکھ لیں وہاں پر جتنی بڑی کمپنی آپ لے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پر انڈیا کے اندر میری فیکچرنگ ہوتی ہے کیوں ہے آپ بتائیں مجھے چائنہ کے بعد سب سے بڑی منڈی ہے انڈیا سب سے بڑی منڈی ہے چائنہ کے بعد سب سے بڑی منڈی ہے کیوں ہے کتنی خپت وہاں پہ ہوتی ہے سب کا انٹریسٹ ہے وہاں پہ یورپ ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ بہیمان ہی نہیں ہوتی یہاں پہ کچھ لوگ بہیمان ہیں جن کی وجہ سے اتبار ختم ہے سب کا انٹریسٹ ہے وہاں پہ ہمارا پہ تو انٹریسٹ ہونا چاہیے لیکن ہمارے ان کے ساتھ ریشن نہیں بن سکتے ہیں وہی مسلمان اور ہندو والی وہ بات سر چائنہ اور پاکستان کے ساتھ ہو سکتی تو ہم جس سے نکلیں اسے سے نفرت کر رہے ہیں میں نے آپ سے بات کی ہم جس سے نکلیں اسے نفرت کر رہے ہیں وہاں پر وہاں پر پینتیس کروڑ مسلمان آپ دیکھیں افغانستان ہے ہم سے کوٹل بائیس کروڑ پاکستان ہے ہاں جی بائیس کروڑ پاکستان ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے ساتھ ہمارے دلقات اچھے ہیں نہیں اچھے نہیں اچھے کیوں نہیں اچھے ہم ان کی طرف چلتے نہیں اگر ہم اتنے ہی اچھے ہیں آپ کے کہنے پر تو وہ بھی تو مسلمان سٹیٹ ہے ہم کیوں نہیں اچھے وہ بھی یہ اوپر والوں کا گام ہے نا ماننا پڑے گا آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو ماننا پڑے گا کہ کمیاں ہم میں ہیں بھئی ہم میں بھی ہیں لیکن ان میں بھی ہیں آپ اگر یہاں پر بیٹھ کر یہ کہیں گے کہ بھائی ہم صاف ہیں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا اس کے اندر سو خصور ہیں سو گلتیاں میں اس بات کو نہیں مانوں گا بات سنے میری افغانستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں پختونگھارا دے تو تو ہم دے دیں ایسے دھوڑی ہوتا تو وہ کہہ رہا ہے وہ بار لگانے کتنے فوجی شہید کی اس نے جب بار لگا رہے تھے ہماری گلتیاں نا کیا گلتیاں ہماری اب جو ہونا تھا سر مجھے پھر پاس پہ جانا پڑے گا ہماری گلتیاں نا وہ پاس میں جائیں گے تو پڑا چلے گا نا اب دیکھیں آپ اس کو دے دیں کے بی کے آدھا افغانستان کو ایران مانگ رہا ہے بلوچستان آدھا اس کو دے دیں یہی بجوہ ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کسی کے ساتھ اچھے نہیں ٹھیک ہیں افغانستان کے ساتھ بھی نہیں ہیں سر ماننا پڑے گا آپ کو آپ اس بات کو مان لیں ہم میں گلتیاں ہیں ہم ٹھیک نہیں کرنا چاہے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں میں نہیں مان رہا ہم میں بھی ہیں اگر آج ہم میری بات سنیں تین ملک صرف اور صرف تین ملک میری بات سنیں چینہ انڈیا پاکستان اگر مل کر ایک ہو جائے نا یہ چلیں ایک ہو کر چلیں تو ہم پوری دنیا کو جواب دے سکتے لیکن ہو نہیں سکتے کیوں نہیں ہماری سوچ ہی ایسی ہے آپ نے کہا کہ وہاں پر رسس کے وہاں پر لوگ ایسے کرتے یہاں پر بھی یہ چیزیں ہیں نا مل نہیں سکتا بھائی ملنے نہیں دیں گے کیوں وہ جو بیٹھے ہیں دیکھیں چائنہ اور پاکستان نے کتنی بار اس کو آفر کی ہے کہ آپ اس میں آئیں ایک نام یہ جو میرے آپ دماغ میں نہیں آ رہا ہے یہ جو روڈ بیلٹ بنائی ہے چائنہ نے اس میں آپ بھی اسہ ڈالیں آئیں سی پیک ہاں سی پیک میں آئیں آپ ہمارے انڈیا کیسے آئے گا لداخ کا مسئلہ چھوڑ کر جہاں پر چائنہ آدھے سے زیادہ ایریا کے اندر چلا گیا انڈیا کے تو وہ کیسے آئے گا لداخ لداخ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں لداخ پاکستان نے چائنہ کو دیا ہے آپ کو پتہ گفت دیا ہے سر آدھے اسی لئے دیا ہے اسی لئے دیا ہے میرا بھائی لداخ ہم دنیا آدھے سے زیادہ چیزیں دنیا کو گفت دے دیتے ہیں جہاں پر کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے ساتھ بھولے کے بیٹھے اس میں ہماری انٹرسٹ ہے نا ہمارا میرا بھائی لداخ اس کو دیا ہے تو چائنہ کے ساتھ ہمارا جو ہے ریلیکشن بنائے اور بہت سر اس نے انڈیا کو کابو کیا ہوا ہے چائنہ نے کیا ہوا ہے چائنہ